ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو براکائیں گے تو میں ایک سے سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید پغدادی کو بھی براکائے گا کوئی حضرت باجزید بستامی کو بھی براکائے گا کوئی حضور غوثیازم کو بھی براکائے گا کیسے ہوگا یہ تو حضرت پھر جیلم کے اسے لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوثیازم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشاہی کوئی ہے کہ جس دور میں حضرت باجزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باجزید تشاہی کوئی ہے اس جیلم کے لونڈے نے اثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا حضرت اصل میں ایشو بڑھا ہے نا کیمرے کا بھی آہر کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے ہی 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 تو مر جانے کیڑے کڑکڑ کے کیڑے والی سرکار تو مر جانے کیڑے کڑکڑ کے تو مر جانے تیرے جیسے کہیں مر گئے تیرے جیسے کہیں مر گئے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانے بھائے گے کیڑے کڑکڑ کے تو مر جانے اپنے کمرے چی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیڑے کڑکڑ کے مر جانے جیسے نے کیڑے نکال دے اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا ایسے بڑے ہائے ہیں ایسے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں کیڑے والے کسے انہی جانا دا کوئی آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتے رہنے ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتے رہنے ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پر لدھ پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے مر جانا رہی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا اس لیے بلکل نہ آپ اس کی ٹینشن لے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو میں کل بھی ایک بچہ پرسن پرسن مجھ سے بیٹھ میں تیر نہ بہنس نہیں کرنگا کوئی نہ بہنس میری عادت ہے نہ میرے کو بہنس دی تو کس بندے کی وقالت کر رہے ہیں کیا اس کا علم کیا اس کا معاملہ ہے غلام آمد قادیانی دجال نے جب زلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈریکٹ دعویٰ نبوت کیا اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے وہ اس نے کہا کہ میں جو زلی نبی یا زل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطن یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند میں بیٹھا ہوں میں ان کا امت ہی ہوں یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا زلی نبی کہتا ہوں ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے اے لوزامو جب مزید دبایا گیا ہونا ہے تو آڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی ابو یزید بستامی جزیدہ اببا ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہمارا امام بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم اینہ دا امام ابو یزید بستامی ان کے بارے میں میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا یہ تذکرہ تلالیہ کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل عمال میں موجود ہیں بریلویوں کی فضائل سنت میں پوری دنیا میں کسے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی صوفیاء کی تذکرہ تلالیہ ہے شیخ فرید الدین اتار چھ سو ستائیس ہجری میں آج چل رہے ہیں آج ہے چودہ شابان چودہ سو پنتالیس ہجری آٹھ سو سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابیں ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دی ہے کعبے کو مل گئے پاس باس سنم خانے سے تو فرید الدین اتار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرہ تلالیہ اور یہ سارے بابوں کے کسے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہیں جو آپ کو مصبعی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں جو آپ کو تارجمی صاحب بھی اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تذکرہ تلالیہ میں اس نے باعزید بستامی کے اوپر چالیس پچاس صفوں کا چپٹر باندھ ہے اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چپٹر باندھ آنا باعزید بستامی کی میراج اندازہ کرے اور نیچے لکھا کہ اسے بھی میراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے باعزید نے خود دعویٰ کی ہے اندازہ کرو وہ چپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہے پچھلے چپٹر کے باعزید والے کے اس میں ایک شخص باعزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے اللہ کا عرش انہوں نے کہا عرش میں ہوں لو جی سمال لو پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کورسی کا ذکر انہوں نے کہا کورسی بھی میں ہوں اچھا وہ پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے انہوں نے منعالے بھی ڈنگر ڈنگنا نے منعالے ڈنگر بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھے کہ بابا جی ٹون نے سن سن آکے سننی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں وہ کہتا ہے حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں لعنت ہے وہ تیرے ہوتے ہیں تیرے منعالے ہوتے ہیں کتہ دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا اللہ دے حضور تُو بری ہے منو تیرے نل کوئی لعنہ دینا نہیں جے تُو کہا کتہ دی موت مرے ہیں اور تیرے منعالے تیرے دفاع کرنے علیہ بھی کتہ دی موت مار جان اگر ان کی قسمت میں ادایت نہیں ہے تو آمین تُو سی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں زلی نبی کیا ہے اور تو ہڑے بازی نے ڈریکٹ کیا ہے کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی ابراہیم ہوں دس سو اند قادیانی دا پیو کےڑا ہویا پھر بازید بستامی اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا آج کوئی وابی بھی نکلے ہے کوئی دیوبندی نکلے ہے کوئی بریلی بھی نکلے ہے کہ ان کتابوں کے پر بندی لگاؤ لہر سے پرنٹ ہو رہی ہیں شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے بریلیوں کا سب سے بڑا مکتب پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہو قادیانی آتے ہو اب بیانو پہلے پھڑو پہلے چورہ دی مانو مارو ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے جب اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑی بھی جو باتیں کر رہے ہیں میں یہ ہوں یہ ہوں تو ان نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں یعنی اللہ تعالیٰ یہ صوفیاء کی ترم جب بات ہونا حق کی تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں میں ہوں وہی وعدد الوجود بلکل پینتھیزم کا عقیدہ کفری عقیدہ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے علاق کرنا ہوگا اللہ اپنی مخلوق سے بلکل علاق ہے خالق اور مخلوق کا فرق ہے ایک حصہ نہیں بان سکتے اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہیں زلی نبی بروزی نبی انہیں تھے ڈریکٹ کیا ہے کہ سارے نبی میں ہوں اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا اور یہ آپ کے سامنے میرے ڈار کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسینی مندے اور پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں آکے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تاویل کروں گا کہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی بازید نہیں بہنکا تھا نا محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لوائی آدم مل لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ناؤذو باللہ دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تاویل کروں گا کہ اس کے موں سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تاویلات ہیں مثلا یہ جو مردہ صاحب جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آدم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائی ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ بھی نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی یہ خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تاویل کر رہا ہوں جو انا لوائی آدم من لوائی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائی صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو اللہ تعالی بھوٹے سے بول سکتا ہے زبانِ ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ ایک نامِ رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائی اللہ نہ تہو تیرے قیدے کے اوپر اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تیرے بازید کے ہاتھ میں کوئی سے جھنڈا آگیا اللہ کا وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ مدانِ معاشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی غداری تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے لیواؤ الحامد نہیں ہوگا یہ باطل طاولات دیکھ لو تمہارا بازید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا اور یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے علیہ جویری صاحب نے کشور مجوب میں یہی تعویلات کی ہی ہیں کہ بازید کے مو سے اللہ بولتا تھا تو کشور مجوب تذکرت العولیہ ان کتابوں کے پر بندی نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل ادیس ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے جنٹ کوئی کچھ کہتا تھا آج سارے کٹھے ہوئے میں تو یہ بائزید بستامی کی بکواسیات تذکرت العولیہ میں پرنٹ ہیں اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں اب آپ لوگوں نے میرے انداز پر نہیں جانا آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لی ہے اے تکیا کس طرح قادیانی ہیں تھے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں کیوں پھاڑے تھے تم نے اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنولی کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے میں بھی جنولی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کی ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جن کے خلاف تم بول رہے ہو ان کا کھورا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکردالالعولیہ میں کشف المجوب کے اندر اور دیکھو یہ تمہارا جزید کا اببہ تھا اور ایک حسین کا اببہ ہے مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا ہاں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبور کی جائے گی انشاءاللہ اللہم جعلنا منہم آمین اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور داروگے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ بستامی بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی المتوفا same 261 ہجری تو یہ سارے ان لوگوں نے پھر کشور ماجوب میں صاحب اور سکر کا چپٹر دیکھیں یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں کشور ماجوب میں علی اجری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھاس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جاڑو دی میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حال ہو گیا جی یہ علی اجری صاحب نے لکھا ہے کیوں تاکہ میری قبر پہ بھی آکے مجاور بیٹھیں اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا نعوذ باللہ اور وہ زید ابن حرصہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی تو بازید کا سکر بیدر سے ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے نعوذ باللہ اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحب تو وہ تو حضرت دعود علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحبی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا اور مقاریہ ان لوگوں کی دیکھیں یہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشو المجوب اسی زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے پیر کرمشاہ صاحب الازری یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرمشاہ صاحب کے پیر تھے سیال شریف ان کی بیعت تھی تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ زیاؤدین ان کا نام تھا اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا زیاؤل قرآن پبلیکیشن تو زیاؤل قرآن جب تفسیر چھپی پیر کرمشاہ صاحب کی صورت العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالی نے وہ مو بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبیل اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارسہ کی جو متلک ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رزم ٹوٹے وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گی تھی زید ابن حارسہ کی بیوی کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہیں یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں اور اسی پیر کرمشاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشور مجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں اور ساڑے بابا جی خادم رزوی صاحب بھی ایسے آدمیں پکڑتے تھے وہی والی کشور مجوب جس میں وہ باہر گھومت بناوا ہے کہ جیدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں اللہ معافی دے آپ ہاں ہدھ اسی خود اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پیٹیشن آپ فائل کریں نا جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے پیٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تم لوگ کرو نا کادیانیوں کے لئے نکلے ہو نا تو اب اینٹی کادیانی کام چھوڑو ختم نبوت پہ کام کرو اور غلامت کادیانی دجال نے تو زلی نبی کہا نا تمہارے بزرگوں نے تو ڈریکٹ پڑھوایا ہے چشنی رضول اللہ ہاں آڑ مفتی منی برمان صحیح انہوں نے فتوہ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں نا مفتی صاحب کانی نہ کرواؤ کتابیں نہیں بدلی ہیں تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں آٹھ سے سو سال پہلے آلموسٹ نائنٹین ٹونٹی ون میں ڈیتھ ہوئی ہے آمزہ بریلوی کی وہ تو چشنی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی یہ بعد میں بدلی ہے ظاہرہ ہو ہم آلہ حضرت کی بات مانیں یا تمہاری آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں کہا کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس میں چشنی رسول اللہ لکھا ہے اگر تو آلہ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا مارے گئے ان کو پتا بھی تھا اس میں ہی لکھا ہے کہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلا تو آلہ حضرت کی بزرگی گئی کہتے ہیں غوثے وقت ہے دل دال ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے اور نہ سوئے تو ہیں کتابان دی تعریف کر دے ہو اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبیل اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہی تو کفریہ کلمات لکھے میں چشتی رسول اللہ رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا بخاری مسلم یہ دیس ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام انبوش کے کیا ہے تجہ نمیچ گئے پھر بہتر ہے کب ہو کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں بزرگاں کوئی نہیں پتا لگ دا آج کال دے بزرگاں دی حالت یہ ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوں دے اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے پیڈ سے اینک لگا کے اینک کر کے وڈا کر لے کوئی عزت رہ جائے یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ ماوی ہے جس کا نام رکھا ہے اتنا موٹا جیشہ لگاوا ہے اس کو وہ بھی گوستے وقت کا بیٹا ہے اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کال کو پہلے ہی نظرہ فارغ ہوگی یہ نے انگریز اندہ چشمہ لائے ہویا ہے اے اے دلان دے آل جاند دے اور چڑھ دو میں میکینیکل انجین نہیں کا اپنا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے سمجھانا تو چھوڑ دو صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا نہ سوئے دوں ہے تو آلہ حضرت تو گے پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرلی شاہ صاحب کی جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے مارے جی ایرو غلامت قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہے ہیں کہ نسیہ کہڑا سی دھویں چو وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ یہ نا دھویں چو نسیہ کونٹ سی وہ چھڑ دیو تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب اس میں انہوں نے چیستی رسول اللہ لکھا ہے رد کرنے کے لئے نہیں تصوف کی رمز بیان کرتے رہے تو پیر میرلی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چیستی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جالی ہے کتابوں میں کسی نے وہ مانتے تھے اسی اس کو تو مندسو مفتی مریب تھے شاہی کوئی نہیں ڈیک چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے پھر 1945 میں ڈیک ہوئی ہے اکیم الامت اشریتھانوی اس نے تو پورا یہ چیستیاں کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھیں ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھا اس کے تین جوابات دیئے اور ایس چیزی بھونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے اکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے میں نے تو پورا اس کا پوس مارٹم کر دی ہے کہ یہ دیکھو تین اس نے جھوٹے دفاع دیئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حاکمے میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا کہ یہ آوٹ آف کونٹیکس چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے کیونکہ وہ سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہیں ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں المحنت کے سٹارٹ میں نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فکم میں فالوور ہیں امام انیفہ کے اور تصوف میں سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور المحنت کے انڈ پہ جو سائن ہے نا اشری تھانوی کے اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی تو یہ چشتی تھا تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل کی ہے اس نے تو الٹا دفاع کی ہے تو آپ مجھے بتائیں غلام آمد قادیانی دجال اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا خاتمہ کیا کرنا ہے یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روانیت میں میں پروازیں کر رہا ہوں اے روانیت ہے جی ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑی رکھ لیتے ہیں توہیت ہی کر لیتے ہیں اہلِ بیعت کا انہیں پتا چل جاتا ہے صحابہ کی عظمت کا پتا چلتا ہے سب سے بڑی بات کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دریل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے اور تمہارے پیروں کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے کلمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا اس لیے پڑھ رہا تھا تو کلم اٹھا ہوایا سی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کا کام تھا وہ کہندہ تھا ہے رہا تھا شیطان چڑھ گیا بچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو وہ بچارہ ایک ہوئے گو اس بچارے نے ہی کہنا سی نا اس کے پاس تو کوچارہ ہی نہیں ہے اگر وہ یہ کہے تیرے پر شیطان چڑھایا ہو کہے گا حضرت ہے تو لانا بھی تس ہی ہے چڑھایا تس ہی ہے جو تاک مرید نہیں سا کہتے میں محمد رسول اللہ تلاوہا کوئی کلمہ نہیں سی پڑھا چنگا تو آڑے لڑا لگے ہمیں مرید تشتان چڑھ گیا تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی دیوبندی کہتے ہیں خواب اپنے عبیدی گال پڑھ لو انہیں خواب نہیں لکھا کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا واقعہ میں تسلی تھی کہ عشر لی تھانوی تیرہ پیر متبہ سنت ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر عمر اور عثمان علی جو ہیں متبہ سنت ہے اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں بندے انہوں نہیں باب بے دیگال کر رہے ہیں باب بے نہ دس ہوکی ہے اوے یار یہ ذریر ارکت تو زرداری نہ کرے یہ ذریر ارکت تو نواز شریف نہ کرے یہ ذریر ارکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی ایلیکشن جیت جائے گی اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے تو ان ساری چیزوں کے پر پندی ہونی چاہیے نا جی جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کس طرح ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے انہوں دس ہو کہ بھئیو کادیانیاں دیئے جائز اولادو اور کادیانیاں دیئے جائز بزرگانے مننے آلے ہو پہلے اپنے کاردک کھورا اڑینے صاف کرو پھر مننان گے تجھے ختمہ نبوتے کام کر رہے ہوں باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراد کیا ہمیں پتہ ہے اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میرا درد بھی آپ سمجھے نا آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نون مسلم کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئری بان جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک کادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے اس کادیانی نے جب دیوبندی عبریلوی آلہ دی اس کے بزرگوں کے کچھے چھٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا کہتا ہے نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں سدھے انجینئر بڑھ جائیں دے جائیں اتھے امیر تیمیان رحمہ اللہ تھانوی رحمہ اللہ احمد زبریلوی رحمہ اللہ ہوتھے جا کے جی نہیں 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 ہم کسی کو ہون نہیں کرتے یہ بھی ویسے دورا جواب ہے جواب یہ دینا چاہیے تھا جی یہ تو اڈی پی ہونے لے جاؤے ہیں یہ جواب ہونا چاہیے تھے مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا وہاں جاں کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کیلئے ہم بیٹھے ہیں ہم کسی ہستی کے دفاع کیلئے نہیں بیٹھے تو مسلمانے جب ہی گل کریا کرو نا ایدھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نون مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرین نہیں رکھیں گے تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے قرآن و سنت کو آن کریں گے اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے نیتے اپنے بزرگ کے لیے اپنے کول رکھو سانونی چاہیئے تھا بڑی خدمت کارلینہ نے اسلام دی اچھا یہ ساری جو گستاخانہ ہی بارتیں ہیں نا جی ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکس کیوز تھا جی کتابیں بدل گئی وہ تو میں نے کچھا چھٹا کھول دیا کہ بلکہ جھوڑ بول رہے ہیں سو سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے ایک یہ بڑا ان کا ایکس کیوز ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا یہ کہتے ہیں جی بحاری میں ایک حدیث ہے تعلیقن امام بحاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول اور پوری سنت کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں سونان ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کلم کو اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون اور پاگل چخص ہے یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر اور عدی کلندر بھی ہے دوسرا سویاوہ شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا نبالک جب تک کہ بالک نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے پاگل کب ہو اللہ دے ہو بندے ہو اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام مجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کی ہے اہمی جھوٹا دفاع تو بزرگ نہ پھر ڈکلئر کریں انہیں پاگل ڈکلئر کریں دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی سمان آپ کا اس پہ لدہ وطہ نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی وہ اپنی موت کا انتظار کرے تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اس کے علت الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے نہیں پڑتے اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکڑا آگئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ خیرہ بیٹا تسلی ہے اب دیکھیں یہ دو الفاظ یہ نہیں اس کو تو نبیر اسلام زبان کا لڑکڑانا کہہ رہے ہیں غلط مان رہے ہیں یہ دفاع کر رہے ہیں یہ ٹوٹل ان کے پاس تین دفاع تھے کتابیں بدل گئیں تین لوگوں سے کلم اٹھا بحاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے پورے زخیرہ حدیث میں یہ ہے ان کے پاس اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے ہونٹ سمجھ لگے میں ریڈ بیکراؤنڈ آج کیوں لائے آلموسٹ میرے حال ہے ہم تین سال ہو گئے ہیں یہاں شفٹ ہوئے پہ تین ہونے والے ہیں یہ پہلی دفعہ ریکڈ بیکراؤنڈ میں نے لگایا ہے آج کے ٹاپک کی وجہ سے سپیشلی الحمدللہ دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ون ریبل کیا میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پہنے آئے گا تو آڈے بزرگان ہوئے پہنے آجے اے پہنے آجے اے پہنے آجے تو آڈے پیوماں پیرانو سار نکلا آبار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اے مرزے دے خلاف تو آڈے پیو آڈے کرنے آنے نکلا آبار سٹیج پر بیکھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ تمہاشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیوماں پیگیا ہوں تو سی چوب بیٹھے ہو آہ نکلو آبار میں دونوں دس دیما جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام آمد قادیانی دجال کا ماننے والا میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا اگول ہے کہ پچھے تک سارے پونڈ کے رکھ دینا دیکھیں کس طرح عصہ میں بیٹھے ہیں بڑا بڑا وقت آیا جہاں نہ ہوتے یقین کرو مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینیس صاحب ہمارے وزرکوں کو گستاخی رسول اللہ کا کرے واں واں تم پوری دنیا کو گستاخی رسول کہو اس کے اوپر چندے بٹو رو بزرگیاں ویل کرو اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہے ہیں اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آکے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو تم نے تمہارے بزرگوں نے غداری کی بارہ سو سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر دیوبند میں بریلی میں اجمیر میں بغدال میں لوگوں کو جا کے پھینگا چندے بٹو رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں بنا لیں لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے تو دیکھو پھر اللہ تعالی نے تم سے کیسا بدلہ اتار ہے کہ بارہ سو سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی اللہ تعالی نے بارہ سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوب ہے خواہ وہ چشتی دجال ہو شبلی دجال ہو تھانوی دجال ہو یا ان کی شیطانی اولاد غلام آمد قادیانی دجال ہو سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے اِنَّا کَفَئِنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِئِن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مزاق اڑانے والے لوگ ہیں نا ہم آپ کو کفائت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایکزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر یا اسے نہیں سمجھانا کتنی نانسنس بات ہے دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بھی علمہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے وہ ہمارے خادم نزوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے نبی دیئے گستاخیاں ہو رہے ہیں امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو رکنے کے لئے تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان کتے دی موت مر جان کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے فیس بک سے باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کروا سکرے ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے بلکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں امت کو نہ مارو امت تو بچاری لچار ہے تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے آج کتے مر گئے اس کا ملو ہے تم نے جھوٹ بولا تھا یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستا کے رسول ہیں اوہ بندہ لبو جی دیوٹی ہے جتے یوٹیوب دی آرڈ ڈسک پہ ہی آنے سب تو پہلے میں ٹو نینٹی فائف سی ہوتے تھے دلوہ آنگا ہے غدارہ تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا آج جب رسول اللہ کی شان میں گستا خانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا آئے امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے تیرے غوث پہلے مرن ہوئے تیرے کتم مرن تیرے جالی اولیاء مرن پہلے نگاہ مارنے آلے اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نرے کی گڑ سے ہی مر گئے ہیں میں نے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں تو یہ اپنی جگہ ہے بھئی ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملیدین پہ کافروں پہ کام کیا کہیں اپنوں کو چھوڑ دو اور تُسی منافق ہو کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے قادیانیوں سے مرہا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹ میں چھوڑا گھوپ ہے یہی ہے نا قادیانی کہاں سے نکلے ہیں کیا ہندووں میں سے نکلے ہیں کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں وہ نہیں ہنفی سنیوں میں سے نکلے ہیں غلامت قادیانی ہنفی سنی تھا آٹھ بھی وہ ہنفی ہیں بغیر رفولیدین کے نماز پڑھتے ہیں اوہ بریلویوں دیو بندیوں تو آڑے آر نماز پڑھ دے جے بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولیدین اس نے نماز نہیں پڑھ دے اوہ تو آڑے پڑھ آجے ہنفی دیو بندی ہنفی بریلوی ہنفی قادیانی ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو رکارڈ ہے کہ ہم ہنفی ہیں ان میں سے نکلے میں تو اس نے جو گمرہی پھیلائی ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پوچھا ہے بلکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو خدم نبوت پر ڈاکیں مارے ہمیں بھی ان پر غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو پہلے گھر کی صفائی ہوگی کافروں کو ہم کس مو سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنادہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہیں